اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ آج میں جس شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی بھی شخص میں پولیس میں رہ کر جو اپنا نام و مقام بنایا ابھی تک شاید کسی کے حصے میں نہیں آیا میرا مطلب جناب انتہائی محترم انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے پی کے ناصر درانی صاحب ناصر درانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کے پی کے میں لاو اینڈ آرڈر اور پھر اس کے بعد جو پولیس اصلاحات کی وہ دوسرے صوبے میں آج تک نہیں ہو سکیں سب سے پہلے تو آپ ان کے ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا اور پھر میں اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دوں گا آپ نے ہینڈ پرنٹ دیکھا اچھا میں فن دشناسی کے طالب علموں کو بتا تھا چلوں کہ جب ہم نیول آزاف پامیسٹری بائے صادق ملک پامیسٹ میں ہاتھوں کی ساخت کی بات کر دے ہیں تو اس میں ایڈمسٹریٹر کلاس کو بہت بڑی حیمیت حاصل ہے لیکن اس کے اوپر ایک وی آئی پی کلاس ہے اور پھر اس کے اوپر ایک سٹار لائف ہے یہ جو آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ ناصر دورانی صاحب کا ہاتھ بنیادی طور پر وی آئی پی کلاس ہے کیوں ایک مردبہ پھر دیکھئے گا دیکھا اچھا دورانی صاحب کے ہاتھ پر یہ جو سکن ہے نا یہ بہت نرموں ملائم اور روئی کے گولے کی طرح ہے اور جب یوں کر کے کوئی بھی شخص ان سے ہاتھ ملاتا ہوگا نا تو اس طرح سے پتہ چلتا ہوگا جس طرح سے پھولوں کو چھو لیا پولیس افسروں کے ہاتھ اکثر سنا ہے سخت ہوتے ہیں سخت اور نرم کے بارے میں ایک بات کو یہاں آپ نے الہدہ الہدہ کر لینا ہے وی آئی پی ہینڈ سخت بھی ہو سکتا ہے اور نرم بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق سخت یا نرم ہونے کے بعد وی آئی پی سے ہے یا نہیں ہے اس بات کو آپ مکمل ذہنی طور پر فٹ کر لیں کہ جب جلد نرموں ملائم ہو تو پھر اس کے بعد ہاتھ کی ساخت جو ہے اور سارے کا سارا ہاتھ بنیادی طور پر اپنے محور پہ ہو تو وہ وی آئی پی ہینڈ ہوگا آپ نے ناصر درانی صاحب کا ہاتھ دیکھا وی آئی پی ہینڈ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسی وقت آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جناب ان کی زمنی کلاس کیا ہوگی ناصر درانی کے ہاتھ پر جب زمنی کلاس کا تعیون کرتے ہیں تو اس وقت فوراً ایک آپ کو خیال آنا چاہیے کہ جب سارے کے سارے اُبھار علامات انگلیاں انگلیوں کے اُبھار انگوٹھا یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے محور پہ ہونا تو یہ پھر اپنی کلاسیفکیشن بہتر سے بہتر بناتا ہوا تو یہ چلا جائے گا کیٹاگری کلاس فور اس کا مطلب ہے کہ درانی صاحب کے ہاتھ کی ساخت وی آئی پی بائی برت اور ان کا جو رہن سہن طرز بودوباش رہیش اور اسبابِ اسائش ہے وہ سارے کا سارا وی آئی پی فور جب وی آئی پی فور کہتے ہیں تو پھر مجھے یہاں وہی بات بار بار بتانا پڑے گی تاکہ آپ کو یاد رہے اور نئے سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ زمنی ساخت میں بھی لوئر میڈل کلاس میڈل کلاس اپر میڈل کلاس آفیسر کلاس ایڈمیسٹیشن کلاس اور پھر اس کے بعد وی آئی پی پلس وی آئی پی اور پھر سٹار لائف ہوتی ہے تو درانی صاحب کا ہاتھ بائی برت وی آئی پی ہینڈ ہے لیکن ان کی زمنی کلاس جو ہے وہ وی آئی پی فور ہے اب اس کے بعد آپ ہینڈ کا دوسرا پرنٹ دیکھئے گا درانی صاحب کے ہاتھ پر موٹ آف جوپیٹر پر ڈبل مربے کا نشان پایا جاتا ہے جب ڈبل مربے کی بات کرتے ہیں تو اسے چار خانہ بھی کہتے ہیں یوں کر کے میں نے اس پر نشان لگا کر واضح کیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے دیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو یہ بنیادی طور پر راجہ یوک کی بتیس سلامات میں سے ایک سپر ڈوپر ہٹ قسم کی علامت ہے لہٰذا آپ نے آرگنائزیشن کو ہی ہیڈ نہیں کیا بلکہ بہت بڑا راجاؤں ماہ راجاؤں کی طرح نام و مقام بنایا اور نیو لاز آف پامیسٹری بائی صادق ملک پامیسٹ میں جو بتیس راجہ یوک دریافت کیے گئے اس سے پہلے فن دشناسی میں نہیں پڑھے جاتے تھے بلکہ مستقبل شناسی کے کسی بھی علوم و فنون میں ان کو یہ اہمیت حاصل نہیں تھی اور نہ اس کے بارے میں کوئی کھوج لگائی گئی اب ہر راجہ یوک جو ہے نا یہ زمانہ قدیم کے راجہ ماہ راجہ اور اسر حاضر کے گریڈ بائیس سے اکیس سے لے کر تقریبا پرائیم نسٹر چیف نسٹر پھر اس کے بعد چیف افارمی اور ان سب کے ہاتھ پر پایا جائے گا لیکن ان کے ہاتھوں کے ساخت کی کیٹیگری چینج ہوتی چلی جائے گی تو دوسری بڑی علامت وی آئی پی ہینڈ کے علاوہ درانی صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوک کی علامت ہے اور بہت اسرار تھا کہ جناب راجہ یوک کی علامات کو ڈسکس کیا جائے تو میں اب ایک ایک کر کے بہت سارے شعبہ ہے زندگی کی لوگوں کے ہاتھ پر راجہ یوک کی علامات کو بھی ڈسکس کروں گا اور اگلا ہاتھ کا پرنٹ دیکھئے گا اچھا آپ نے ہینڈ پرنٹ دیکھا اس پر میں نے سائنہ فپالو پر نشان لگایا ہے اور اس کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگ زندگی میں بہت بڑے ایسے کام کرنے کی بنیاد پر نام و مقام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں لہٰذا ناصر درانی صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوک کی علامت کے ساتھ سائنہ فپالو بھی ہے اور نام و مقام تو جو ان کو پچھتر سال کی پولیس سروس میں ملا شاید ہی ابھی تک کسی کو اتنے اچھے طریقے سے نصیب ہوا ہو تو آگے چلتے ہیں اور اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا اب آپ نے جب اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھا تو وہی پھر دوبارہ ابھاروں کی بات آ جائے گی کہ درانی صاحب کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار مکمل طور پر پرگوشت ہیں اور اپنے مہور پہ ہیں اچھا جب اپنے مہور پہ بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب موٹ آف جوپیٹر پر آتے ہیں تو یہ مانٹ آف جوپیٹر کے یہاں اس جگہ پہ بہت زیادہ گوشت ہونا چاہیے ایسے نہیں ہوتا گوشت اس طرح سے نظر آتا ہے اور اس کا پھیلاو بڑا ہوتا ہے لیکن ادھر سے یوں کر کے اندر کو نہیں آتا ہے یعنی یوں کر کے اس طرح سے نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اس ابھار پر گوشت ہے جب اس طرح سے یہ سائن بناتا ہے یہ اس طرح سے یوں کر کے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر گوشت نہیں ہے موٹ آف سیٹن پر بھی بلکل انگلی کے نیچے گوشت نہیں ہوتا بلکہ اس کا دباؤ یہاں آ کر دکھائی دیتا ہے تھوڑا سا اسی طرح سے جب ہم موٹ آف ہپالو پر بات کرتے ہیں تو موٹ آف ہپالو پر گوشت اس طرح سے ہوتا ہے لیکن جو لکینیں جا رہی ہوتی ہیں وہ جب دباؤ ڈالتی ہیں تو لگتا ہے کہ جس طرح سے گوشت دو حصوں میں تقسیم ہے تو ابھار اپنے مہور پر ہوتا ہے اسی طرح سے موٹ آف مرکری جب موٹ آف مرکری پر گوشت ہو تو اس کا ادھر سے پشکا ہوا نہ ہو اور بلکل تھوڑی سی جگہ دکھائی نہ دیتی ہو یہاں بھاری بھرکم گوشت ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں ابھار نمائیا ہیں جب یہ والا حصہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے تو یہ والا چھوٹا اور یہ والا چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر یہ دو والے درمیان والے ابھار نمائیا ہوتے ہیں یہ چار ابھار نمائیا نہیں ہوتے تو درانی صاحب کے چاروں کے چاروں ابھار پرومیننٹ اور پھر اس کے بعد موٹ آف مون بھی بہت اچھا اور اس کے بعد موٹ آف فینس بڑا زبردست لیکن ایک ایسے خسن پرست شخص کی علامت جس میں ولگرٹی نہیں پائی جاتی تھی اب اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا اب میں نے یہ آپ کو ہینڈ پرنٹ اس لیے دکھایا ہے کہ اس ہینڈ پرنٹ میں مقدر کی لکیر مونٹ آف جوپیٹر پر تو جاتی ہے لیکن دولت کے گھر میں نہیں جاتی آپ اس کو غور فرمائیے گا کہ جب جس طرح سے میں نے نشان لگانے بتائے ہیں کہ مقدر کی لکیر سے دولت کی لکیر کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے تو آپ کو کہیں بھی اس ایریے میں بھرپور طریقے سے نظر نہیں آئے گی لہذا یہ یا تو اس طرف زیادہ دکھائی دیتی ہے پھر اوپر جانے کے بعد مونٹ آف جوپیٹر پر چلے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ناصر درانی صاحب سے جب میری پہلی ہی ملاقات ہوئی تھی تو تب بھی دولت کے بارے میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں خرشہ جو ہے نا وہ چیشہ وطنی سے لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ڈیزگنیشن اور اختیارات کے حوالے سے مال نہیں کمایا عزت کمائی اور عزت کے حوالے سے حالت یہ پائی جاتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پرائیم سٹرپ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو کی پی کے میں لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناصر درانی صاحب کا کردار تھا اور پولیس رفارم کی اب آپ کو پاکستان میں پولیس رفارم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا کر باقائدگی سے اس کے تمام اختیارات تفریص کی جائیں گے اور ابتدائی طور پر آپ کو پنجاب میں لگایا گیا پنجاب میں اس وقت آئی جی جاوید سلیمی صاحب ہوتے تھے ان کا آگے چل کر بھی میں آپ کو ہینڈ پرنٹ دکھاؤں گا اور کمال کی شخصیت ہیں ان کے بارے میں بڑی مزہدار باتیں کریں گے اچھا اب جب انہیں کہا گیا کہ پنجاب میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو رفارم کرنا ہے اور لاؤ اڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھنا ہے تو مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں بلکہ آن دے ریکارڈ بات یہ ہے کہ میرے فیس بک پر بھی پڑا ہوا ہے ان دنوں ایک بڑا زبردست کامبینیشن تھا کچھ اداروں کے ساتھ خان صاحب کا اور انتہائی ایک مطبر جنرل صاحب کو میں نے جو وہ کالم لکھا سینڈ کیا اور اس کالم میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ناصر درانی صاحب جس طرح سے پشاور میں اپنا دب دبا اور پیرجمانے میں کامیاب ہوئے پنجاب میں شاید نہیں ہو سکیں گے اس کی وجہ یہ نہیں کہ پنجاب پولیس بگڑی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ فرنٹیئر میں پہلے ضرب عزب اور پھر رد الفساد چل رہا تھا اور اس دوران دنیا بھر کی انٹیلیجنسی ہے وہاں پشاورے میں موجود تھی مثال کے طور پر پاکستان آرمی آئی ایس آئی پھر اس کے بعد رینجرز اس کے بعد فرنٹیئر کانسٹیبلری اس کے بعد جناب انٹیلیجنس بیورو اس کے بعد ایم آئی فائیو ایم آئی سکس فرام یوکے اس کے بعد امریکنز بھی اپنا مکمل طور پر ایک جسوسی کا نظام لیے بیٹھے ہوئے تھے میں نے جنس صاحب سے ارز کیا کہ جناب علی صورتحال یہ ہے کہ مای اپینین آئی تینگ کہ شاید ناصر درانی صاحب پنجاب میں نہ چل سکیں سرحد میں ان کے چلنے کی وجہ یہ تھی جب میں سرحد کہتا ہوں تو چونکہ پرانے زمانے کا ہوں وہ نوی ایف پی کے دور کی بات کرتا ہوں تو اب تو کی پی کے ہی کہیں گے تو ناصر درانی صاحب نے آخر میں چند ناغذیر وجوہات کی بنیاد پر کہا کہ میں اسے اہدے پر کام نہیں کر سکتا اور اپنی ذاتی مسروفیات کی وجہ سے میں باقی دن جو ہیں وہ چیچہ وطنی میں گزاروں گا اور ویسے بھی ایک بات یاد رہے کہ درانی صاحب کی بیگم صاحبہ بیمار ہوا کرتی تھی اور درانی صاحب ان کا ذاتی طور پر بہت خیال کیا کرتے تھے آج میں نے آپ کو ہاتھ کی کیٹیگری وی آئی پی فور اور پھر اس کے بعد دو راجہ یوک کی علامات ایک جو موٹ آف جوپیٹر پر پایا جاتا ہے اور جو ایک چھے اُبھاروں سے بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی ہاتھ پر سائن اف اپالو دکھایا اور اس کی ساری کی ساری تعبیر بیان کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا اتنا بڑا آدمی اتنی زبردست ہاتھ پر علامات ہونے کے باوجود بھی دولت اکٹھی نہیں کر سکے اس کی بنیادی وجہ کہ مقدر کی لکیر ان کے ہاتھ پر دولت کے گھر میں نہیں جاتی تھی واللہ علم بے سواب اس کے ساتھ ہی اگلی ویلوگ تک اپنے دشنا صادق محمود ملک کو اجازت اللہ حافظ